یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے لہجے کے تاثر کا مزا ہم سے لو لہجے کے تاثر کا مزا ہم سے لو ارے پھر سمجھو فساحت میں بلاغت کیا ہے لہجے کے تاثر کا مزا ہم سے لو پھر سمجھو فساحت میں بلاغت کیا ہے درود بیجی محمد وعالم کہ اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے یہ مرسیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے اور جنت میں دلا دیتی ہے ہر بائت پا گھر تو تھا مصرہ خاص طور سے کہ جنت میں دلا دیتی ہے ہر بائت پا گھر یہ آل محمد کی پسند دیدہ ہے جنت میں دلا دیتی ہے ہر بائت پا گھر یہ آل محمد کی پسند دیدہ ہے درود بھیجی محمد وعالم چار مصرے کی ملحظہ ہو کہ حق چھوڑا نہ اجاز نمائی چھوڑی حق چھوڑا نہ اجاز نمائی چھوڑی زیبان تھی تو کب اغدہ کشائی چھوڑی پوچھو تو پوچھو نسائری سے علی کی منزل پوچھو تو نسائری سے علی کی منزل ملتی ہوئی بندے نے خدائی چھوڑی پوچھو تو پوچھو تو نسائری سے علی کی منزل ملتی ہوئی بندے نے خدائی چھوڑی اسی کے تسلسل چار مصرے اور سماس فرمائے کہ زیبا تھی کہ اجاز نمائی لیتے زیبا تھی کہ اجاز نمائی لیتے جو حد میں نہ ہو کیوں وہ بڑائی لیتے زیبا تھی کہ اجاز نمائی لیتے جو حد میں نہ ہو کیوں وہ بڑائی لیتے اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ کیا دی ہوئی بندوں کی خدائی لیتے اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ کیا دی ہوئی بندوں کی خدائی لیتے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد محمد و آل محمد کہ آمد ہے ابنِ حیدرِ گردون و خار کی آمد ہے ابنِ حیدرِ گردون و خار کی رفتار ہے وہی شہدلدل سوار کی رفتار ہے وہی شہدلدل سوار کی حیبت سے کافتی ہے زمین کارزار کی حیبت سے کافتی ہے زمین کارزار کی رہے ایک شورے علامہ ہے صدا آفشار کی ایک شورے علامہ ہے صدا آفشار کی پانی جو نہر کا نگہے سب شکن میں ہے پانی جو نہر کا نگہے سب شکن میں ہے اور موجوں کا ہے یہ حال کہ راشہ بدان میں ہے پانی جو نہر کا نگہے سب شکن میں ہے موجوں کا ہے یہ حال کہ راشہ بدان میں ہے میدہ میں دور دور کھڑے ہیں جفا پرست میدہ میں دور دور کھڑے ہیں جفا پرست بگڑے ہوئے ہیں شام کے لشکر کے بند و بس پگڑے ہوئے ہیں شام کے لشکر کے بند و بس جو تھے بلند حوصلے وہ ہو گئے ہیں پس چوتھا مسرہ خاص طور سے جو تھے بلند حوصلے وہ ہو گئے ہیں پس یعنی مشورے کہ جان بچانا ضرور ہے ارے اب صبح صبح ہو بھاگ چلو شام دور ہے دھو جو پل غرور کا باندھا تھا گر گیا تُو نے جو پل غرور کا باندھا تھا گر گیا ارے پانی امیر شام کی بایت پھر گیا تُو نے جو پل تُو نے جو پل غرور کا باندھا تھا گر گیا پانی امیر شام کی بایت پھر گیا درود بھیج محمد وآل یہ بھی منبی خاص طور سمجھ فرمائیں کہ حالا کے نہر پر ابھی آیا نہیں وہ شیر حالا کے نہر پر ابھی آیا نہیں وہ شیر روباہ کی طرح سے چھپے ہیں تیرے دلیر روباہ کی طرح سے چھپے ہیں تیرے دلیر میدان صاف ہو گیا کچھ بھی لگی نہ دیر چوتھا مصرہ خاص طور سے میدان صاف ہو گیا کچھ بھی لگی نہ دیر ارے تیری طرف جو بھاگ رہے ہیں انہیں تو گھیر تیری طرف جو بھاگ رہے ہیں انہیں تو گھیر ثابت خدم جوان نہ رہے اہد توڑ کر ثابت خدم جوان نہ رہے اہد توڑ کر بے آبرو تھے بھاگ گئے نہر چھوڑ کر چھوڑ پہلے بتا دیا تھا تجھے دیکھ نگاہ حالت سہر سے شام کے لشکر کی ہے تباہ حالت سہر سے شام کے لشکر کی ہے تباہ راہے فرار دھونتے پھرتے ہیں روسیہ عباس کا یہ ڈر ہے کہ اللہ کی پناہ ارے حملہ کوئی ہوا نہیں حملہ کوئی ہوا نہیں جانوں کی پڑ گئی حملہ کوئی ہوا نہیں جانوں کی پڑ گئی لکھ دے یزید کو لڑائی بگر گئی حملہ کوئی ہوا نہیں جانوں کی پڑ گئی لکھ دے یزید کو لڑائی بگر گئی محمد والے محمد لڑائی 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 پاو کھڑ گئے ہیں سبوں کے گڑے ہوئے سنسان ہیں فراد کے ناکے پڑے ہوئے چھوٹا مسئلہ خاص طور سے سنسان ہیں فراد کے ناکے پڑے ہوئے اور تھرہ رہے ہیں مردم آبی کھڑے ہوئے تھرہ رہے ہیں مردم آبی کھڑے ہوئے بیت خاص طور سے کہ عباس کو عباس کو یہ سن کے جری ہے غیور ہے عباس کو یہ سن کے جری ہے غیور ہے ارے توفان اٹھ کے دیکھتا ہے کتنی دور ہے دور ہے کہتی ہے فوج یہ تری قسمت کا پھیر ہے کہتی ہے فوج یہ تری قسمت کا پھیر ہے ہم جانتے ہیں جتنا وہ غازی دلیر ہے ہم جانتے ہیں جتنا وہ غازی دلیر ہے چھین لینا نہر کوئی دم کی دیر ہے چوتھا مسئل خاص طور سے چھین لینا نہر کوئی دم کی دیر ہے جسے کی شیر کارتے تھے اس کا شیر ہے جسے جسے کی شیر کارتے تھے اس کا شیر ہے مشہور خلق نام خدا کے ولی کہے مشہور مشہور خلق نام خدا کے ولی کہے اور تیور بتا رہے ہے کہ بیٹا علی کہے کریے دعائیں خالق اکبر کے سامنے کریے دعائیں خالق اکبر کے سامنے آجائے وہ نہ شام کے لشکر کے سامنے آجائے وہ نہ شام کے لشکر کے سامنے کوئی نہ جم سکے گا دلاور کے سامنے چوتھا مزلہ خاص طور سے کوئی نہ جم سکے گا دلاور کے سامنے خطروں کی کیا بسات سمندر کے سامنے خطروں کی کیا بسات سمندر کے سامنے بیعت خاص طور سے سنتے ہی نام سنتے ہی نام روب جوانوں پر چھا گیا سنتے ہی نام روب جوانوں پر چھا گیا یہ ذکر تھا یہ ذکر تھا کہ شیر ترائی میں آ رہا سنتے نام روب جوانوں پر چھا گیا یہ ذکر تھا کہ شیر ترائی میں آ گیا درود درود محمد 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 یہ ذکر تھا کہ شیر ترائی میں آ گیا اب کس کی ہے مجال کہ دریہ کے پاس آئے اب کس کی ہے مجال کہ دریہ کے پاس آئے دانستہ اپنی جان کوئی کس طرح گواہ دانستہ اپنی جان کوئی کس طرح گواہ حالا کہ دور دور کھڑے ہیں پرے جمع حالا کہ دور دور کھڑے ہیں پرے جمع ارے اس پر بھی حال یہ ہے کہ دل جیسے بیٹ جائے بیقار سب کے واسطے راہ فرار ہے بیقار سب کے واسطے راہ فرار ہے جائے کہاں کہ موت تو سر پر سوار ہے بیقار سب کے واسطے راہ فرار ہے جائے کہاں کہ موت تو سر پر سوار ہے کوشش میں پھر رہا ہے بینے سادے بد گوھر کوشش میں پھر رہا ہے بینے سادے بد گوھر رہ رہ کے ڈالتا ہے نگاہ ادھر ادھر کوسو نہیں ہے کوئی نگے بان نہر پر چوتھا مسل خیش طور سے کوسو نہیں ہے کوئی نگے بان نہر پر تنہا کھلے ہیں حضرت عباس نام بر تنہا کھلے ہیں حضرت عباس نام بر تنہا کھلے ہیں حضرت عباس نام بر خبز بہات خبز بہات زین فرس پر ترے ہوئے خبز بہات زین فرس پر تنہ ہوئے بلکل جناب حیدر سفدر بنے ہوئے خبز بہات زین فرس پر تنہ ہوئے بلکل جناب حیدر سفدر بنے ہوئے فرما رہے ہیں دور ہو کیوں میرے پاس آؤ ہوتے ہیں کیا حسین پیمبر پیمبر یہ بتاؤ نانا کا کلمہ پڑھ نواسے پر ظلم بہر بہر جو جو روکے گا نہر کو دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے تم نے ابھی میرے خہر کو دریائے خوب بہے گا جو روکے گا نہر کو درود محمد دوالے محمد یہ بھی بنخواست اور زمان فرمائے کہ اترا گئے اترا گئے ہٹا جو لیے شاہن خیام اترا گئے ہٹا جو لیے شاہن خیام دیکھوں جو روکے اب مجھے فوجوں کا ازدہام دیکھوں جو روکے اب مجھے فوجوں کا ازدہام فرزندے شیر خالق اکبر ہوں لا کلام چوتھا مصر خاص طور سے فرزندے شیر خالق اکبر ہوں لا کلام تلوار کھائش لوں تو نہ کوفر رہے نہ شام تلوار کھائش لوں تو نہ کوفر رہے نہ شام بید خاص طور سے سمجھی ہے مجھ کو سمجھی ہے مجھ کو آئے سپہے بچ سپہ کیا سمجھی ہے مجھ کو آئے سپہے بچ سفا کیا ارے بیر لیل سے لے لیا پانی خدا کیا سمجھ 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 اے شپہ بچ سمجھ سمجھ کیا بیر اللہم سے لے لیا پانی فراد کیا درود بید محمد والے محمد دیکھئے مولا کیا فرمارے ہیں کہ کس جا چھپا ہوا ہے بینے سادے بگوہر کس جا چھپا ہوا ہے بینے سادے بگوہر سالار فوج بن گیا اور ڈر ہے اس خدر کہ 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 رہے ہیں یہ ابباس نام بر چوتھا مصرہ خاص طور سے چوتھا مصرہ کہ کہ رہے ہیں یہ ابباس نام بر ارے افسر تجھے بنا دیا لانت عزی پر کہ دو کہ کہ رہے ہیں یہ ابباس نام بر افسر تجھے بنا دیا لانت یزید پر دب کر خضا سے دل میں ہے ارمان آج کا دب کر خضا سے دل میں ہے ارمان آج کا رہے کیسا جری ہے آسرا کرتا ہے کچھ کا سوچ کا میدہ میں ہم سمجھتے ہیں لاکھوں کو بے سبات میدہ میں ہم سمجھتے ہیں لاکھوں کو بے سبات ارے اب تک جہاں گئے ہے رہی ہے ہماری بات اب تک جہاں گئے ہے رہی ہے ہماری بات گر جمع ہو کے ہم سے لڑے ساری کائنات چوتھم اس رخص طور سے گر جمع ہو کے ہم سے لڑے ساری کائنات ارے ممکن نہیں کہ ہاتھ سے جاتی رہے فراد ممکن نہیں کہ ہاتھ سے جاتی رہے فراد ارے جا کر علم بھی گاریں گے کوفے کے شہر پر جا کر علم بھی گاریں گے کوفے کے شہر پر خفزہ تو کر لیا ہے سرے دست نہر پر جا کر علم بھی گاریں گے کوفے کے شہر پر خفزہ تو کر لیا ہے سرے دست نہر پر ایک دروت بھید محمد دوالے محمد یہ کہ کے لیے میان سے شمشیر آبدار حملہ کیا جری نے ہوا حشر آشکار حملہ کیا جری نے ہوا حشر آشکار حالا کہ فوج شام تھی بے حد و بے شمار چوتھا مصر آخار سور سے حالا کہ فوج شام تھی بے حد و بے شمار یہ حال تھا یہ حال تھا جو مر گئے سو بھاگ اٹھے ہزار حالا کہ فوج شام تھی بے حد و بے شمار یہ حال تھا کہ مر گئے سو بھاگ اٹھے ہزار دشت وغہ سے چل دیئے جو مو کو پھیر کر چھڑا میسے خاص طور سے کہ دشت وغہ سے شل دیئے جو مو کو پھیر کر اور لے آئی ان کو موت وہی گھر گھر کر تیغ تیغ یہ حال تھا کہ مر گئے سو بھاگ اٹھے ہزار دشت وغہ سے چل دیئے جو مو کو پھیر کر لے آئی ان کو موت وہی گھیر گھیر کر اس طرح شامیوں پا گری تیغ لا جواب اس طرح شامیوں پا گری تیغ لا جواب جیسے خدا کی سمت سے نازل ہوا اتاب جیسے خدا کی سمت سے نازل ہوا اتاب تھا خلب فوج شام میں فرزند بوتراب چوتھا مصر خاص طور سے تھا خلب فوج شام میں فرزند بوتراب خل تھا خل تھا کہ رات میں نکال آیا ہے آف 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 گھل تھا گھل تھا کہ رات میں نکال آیا ہے آف 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 توبہ جو کر لے اب بھی بڑا خوش نصیب ہے توبہ جو کر لے اب بھی بڑا خوش نصیب ہے آف 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 توبہ جو کر لے اب بھی بڑا بڑا خوش نصیب ہے آسار دیکھ لو کہ خیامت خریب ہے کہتا تھا کوئی موت تو ٹلے کی اب نہیں کہتا تھا کوئی موت تو ٹلے کی اب نہیں پاؤں پکل لیے ہیں نہ چھوڑے گی یہ زمین پاؤں پکڑ لیے ہیں نہ چھوڑے گی یہ زمین ارے ڈر ہے کہ بزدلوں میں نہ مغبر لکھے کہیں چوتھا مسرخ طور سے ڈر ہے کہ بزدلوں میں نہ مغبر لکھے کہیں ارے کج فہم ہے یزید ضرور آئے گا یخی کج فہم ہے یزید ضرور آئے گا یخی بہتر ہے یہ بلاؤ کسی پہلوان کو کر دے جو بے نشان علی کے نشان کو یہ سن کے نکلا فوج ستم گر سے ایک یل یہ سن کے نکلا فوج ستم گر سے ایک جل کچھ مشورے کے بعد اسے لے چلی جل کچھ مشورے کے بعد اسے لے چلی اجل اب آس کے خریب جو آیا پہ جدل اب آس کے خریب جو آیا پہ جدل کہنے لگا کہ آئے پہ پہ شہر حق سم 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 کہنے لگا کہ آئے پسر شہر حق سم سم کافی پہ رجز ہے یہ جملہ خیر کا جب جب آئے لگا محروم لایا بڑھا کے سامنے رہوار غیز میں اندھا بنا ہوا تب بدتوار اندھا بنا ہوا تب بدتوار غیز میں پہ ہم ترہا ترہا سے کیے وار پہ ہم ترہا ترہا سے کیے وار غیز میں خبزے کی شاہ غرز دم پیکار چھن گئی خبزے کی شاہ غرز دم پیکار چھن گئی اب موت سامنے ہے کہ تروار چھن گئی اب موت سامنے ہے تلوار چھن گئی بولے یہ تیغ چھین کے اب بولے یہ تیغ چھین کے اب بولے کہ دیکھا دیکھا کہ کوہ کوہ بھی سمجھتے ہے کہ ہم دیکھا کہ کوہ کوہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیزہ سمحال کے جو بڑھا بانی ستام چوتھا مسئلہ خاص طور سے نیزہ سمحال کے جو بڑھا بانی ستام چورنگ کر گئی اسے شمشیر بر خدم بیت خاص طور سے چورنگ کر گئی اسے شمشیر بر خدم خود ہی اجل کے رہے گئے ساما اجل کے چھڑا مسئلہ خاص طور سے کہ خود ہی اجل کے رہے گئے ساما اجل کے ارے بجلی گری تھی اُڑ گئے ٹکڑے پہاڑ کے چورنگ کر گئی اسے شمشیر بر خدم خود ہی اجل کے رہے گئے ساما اجل کے بجلی گری تھی اُڑ گئے ٹکڑے پہاڑ کے ہر وار پر بدلتا ہے دشت وقع کا رنگ وہ جن کی تھی شجاعت آئینہ اب ہے ڈنگ وہ جن کی تھی شجاعت آئینہ اب ہے دنگ رب مسل علی وہ فوج میں در آنا بیدر رنگ مسل علی وہ فوج میں در آنا بیدر آنگ رے حملے اسی طرح کے وہی امتیاز جنگ بیت خاص طور سے حملے اسی طرح کے وہی امتیاز جنگ چھوڑا نہ فرخ چھوڑا نہ فرخ حیدر سفدر کی شان میں چھوڑا نہ فرخ حیدر سفدر کی شان میں رہا کاش ظلف خار بھی ہوتی میں میان میں چھوڑا نہ فرخ چھوڑا حیدر سفدر کی شان میں ایک کاش ظلف خار بھی ہوتی میان میں خبزے سے ان کے نہر ستمگار کیا چھوڑائے سر جو کے دے دیں اور نہ پیچھے خدم ہٹائے تن تن کے برچیاں سر مہدہ جگر پکھائے وہ عزم مستقل کہ جنہ چھوڑ کے نہ جائیں مشہور ہو جہاں میں دھنی اپنی بات کے گر خبر بھی بنے تو کنار فراد کے گر خبر بھی بنے تو کنار فراد کے اس شان سے ہے نہر پا ابباس زی حسام ایک ہاتھ میں ہے تیو تو ایک ہاتھ میں علم رہ 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 کے وار کرتے ہیں گوبانی ستام مثل ستون کعبہ جمع ہے مگر خدم مسل ستون کعبہ جمع ہے مگر خدم کی لاکھ کوشش ہیں کی لاکھ کوشش ہیں کہ ہٹا دیں فراد سے کی لاکھ کوشش ہیں کہ ہٹا دیں فراد سے سر کے نہ خضر چشمہ آب ہاتھ سے خاص طور سے کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانمہ خراب کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانمہ خراب ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ کامیاب ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ کامیاب آتی تھی تازمی وہ اسی واسطے شتاب پابند شرع تھی نہ ملا بہر خوصل آب بیت خاص طور سے کہ پابند شرع تھی نہ ملا بہر خوصل آب ارے خون نجس جو پرتا تھا پہ ہم جبین پر خون نجس جو پرتا تھا پہ ہم جبین پر کرتی تھی بار بار تیمم زمین پر کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانمہ خراب ہوتی تھی جا کے تیر اسی سر کامیاب آتی تھی تازمی وہ اسی واسطے شتاب پابند شرع تھی نہ ملا بہر خوصل آب ارے خون نجس خون نجس جو پرتا تھا پہ ہم جبین آئی وطن دست خواہم خواہم بہی تھا خام جو پرہ تھا شروع میں جیسے حبیب ابن مظاہر رکو میں خائم وہی تھا خم جو پڑا تھا شروع میں جیسے حبیب ابن مظاہر رکوہ میں سیکھے تھے ذلف خار سے یہ جنگ کے ہنر ہر وقت شاہدین کی حفاظت پتھی نظر ہر وقت شاہدین کی حفاظت پتھی نظر رکھتے تھے ساتھ حضرت عباس نامور چوتھا مسرہ خاص طور سے رکھتے تھے ساتھ حضرت عباس نامور سچ تو یہ ہے کہ ہوتا ہے صحبت کا بھی اثر جس وقت تو خوکم مل گیا تیار ہو گئی جس وقت خوکم مل گیا تیار ہو گئی عباس کی طرح سے وفادار ہو گئی عباس کی طرح سے وفادار ہو گئی فوج غرض بھگا کے علمدار نامور گھوڑے سے اترے پیار کیا ہاتھ پھیر کر مشکیزہ کھولا پیاسی سکینہ کا نہر پر پانی بھرا کھڑے ہوئے کی ہر طرف نظر دیکھا جو بند ہو گئی راہ خیام کی چھائی ہے چار سنت گھٹا فوج شام کی یہ شور یہ درود دے دے محمد والے محمد کہ ہے شور دیکھو بس کے نہ جائے یہ نوجوہ مشکیزہ چھین لو کوئی کہتا ہے بس زبا ستانے ہوئے ہیں سامنے بیدارد برچیاں گوشوں میں ہیں لیے ہوئے ناوق فگن کما آتا نہیں نظر کوئی رستہ دلیر کو گھیرے ہوئے ہیں نہر پا روبہ حشیر کو یہ حال دیکھتے ہی جری کو ہوا خیال اپنی تو فکر کچھ نہیں پانی کا ہے سوال ممکن ہے راہ دیکھتے ہو شاہِ خوش خسال بیٹھے سمھل کے پشتے فرس پر بس جلال رہے اس مرتبہ جو خیف میں حملوں پر آ گئے جبریل گو ملک تھے مگر تھر تھر آ گئے بربر کے وار غیز میں کرتے ہیں دم بدم بربر کے وار غیز میں کرتے ہیں دم بدم اس وقت کا جلال نہیں مرتضا سے کام دوبے ہوئے ہیں خون میں لشکر کے کل علام فرما رہے ہیں دیکھ کے شاہنشاہ امام طاقت خدا کے فضل سے تم میں علی کی ہے عباس ہاتھ روک لو امت نبی کی ہے دل میں ہمارے اب نہیں گنجائش علام لاشوں پر لاشے صبح سے دیکھے ہیں دم بدم بینائی روتے روتے بہت ہو گئی ہے کام دن چھپ گیا اگر تو کہی کہ رہے نہ ہم مختل میں جب کہ روشنی پائی نہ جائے گی اکبر کی لاش ہم سے اٹھائی نہ جائے گی مجھ کو یہ فکر ہے کہ خریب آ رہی ہے شام باخی ابھی کہیں ہیں بہتر میں تشنا کام فیرست رہ نہ جائے شہیدوں کی ناتمام ارے عباس اب تو جیسے رکھے روک لو حسام عباس اب تو جیسے رکھے روک لو حسام روک ارے بھائیہ اندھیرا چھا گیا گر کائنات میں بھائیہ اندھیرا چھا گیا گر کائنات میں ارے کیوں کر چھدے گی گردنے بے شیر رات میں کیوں کر چھدے گی گردنِ بیشیر رات میں ری عباس تم امام نہیں تم کو خیر خبر ری اس امتحا پہ کب سے تھی اللہ کی نظر کعبہ بنانے والے نے تاجیر کی مگر وہ بات حق نے تال دی دمبے کو بھیج کر تعمیل روک دی گئی اس کارے نیک کی خربانی دے رہے تھے ابراہیم اے کی وہ بات بڑھ کے خط میں نبوت تک آگئی بادِ نبی حدودِ امامت تک آگئی خوراں میں اس کی صاف وضاحت تک آگئی ارے انجام کار میری جادت تک آگئی ارے آج امتحان ختم ہے ربِ کریم کا یہ آخری مقام ہے زبہِ عظیم کا تین من کی زہمت ہے ارے بس اتنا وقت چھوڑ دو اے بازو اے امام بس اتنا وقت چھوڑ دو اے بازو اے امام ارے ہو جائے یہ شہید میرے اخربا تمام ارے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد باقی ہے ایک اور خاص کام ارے دربارے کبریاں میں بسا جزو اتنا ارے مو اپنا سوہِ عرشہِ مولا کیے ہوئے ارے حق سے کہوں گا لا شائعِ ازغر لیے ہوئے حق سے کہوں گا لا شائعِ اکبر لیے ہوئے توبن کی زہمت ہے اے امتحان والے میرا امتحان دیکھ دو دن کے بھوکے بیاسے شہیدوں کی شان دیکھ ارے تجھ پر نسار ہو گیا کلیر جوان دیکھ ارے خربان ہو کے رہ گئی ننی زی جان دیکھ ارے یہ بے زباں ہے اور یہ شبیہِ رسول ہے یہ بے زباں ہے اور یہ شبیہِ رسول ہے ارے اب ان میں سے کون سا فدیہ خبول ہے آخری بندوں ملی سمام کہ بندہ ہو تیرا مجھ کو ہے تیری رضا سے کام ارے جو حکم تھا جو حکم تھا جو کچھ تھا تیرا حکم وہ تعمیل کی تمام ارے خربانیوں کا سلسلہ ٹوٹا نہ تابہ شام ارے جوز سبر و شکر تو نے سنا اور کچھ کلام ارے غلطہ ہے رن میں لاشا اکبر زمین پر ارے غلطہ ہے رن میں لاشا اکبر زمین پر ارے مالک میرے شکن تو نہیں ہے جبین پر مالک میرے مالک میرے موسیقی